تین سال سے ایران کا کوئی پردنید حج کرنے نہیں جا رہا ہے راشتباد من یہ کوئی تین سال سے کبھی حج کرنے نہیں جا رہا ہے اس لئے ہمارا راشتباد میں ہندوستان میں رہنے والا کسی قوم مذہب کا آدمی اپنی عبادت اپنی اپنی طرح اگر کرے گا اگر وہ رام کو نہیں مانے گا تو اس دیش کا دروہی ہے وہ پکا پکا دیش دروہی ہے جو رام کو نہیں مانے گا رام کے وجود کو نہیں مانے گا رام کے جنب کو نہیں مانے گا اور اس کے جو خلاف جاتے ہیں جنہوں نے عدالتوں میں دوائی دیئے پیسے لے کر کے وہ سارے لوگ گمراہ کرنے والے جو یہ پریزبارتہ کر کے جو خامنائی صاحب کو گمراہ کرنے گئے جو سستانی صاحب کو گمراہ کرنے گئے ایسے سارے مولانا بیدیشی پاک پیسے میں بکے ہوئے ہیں اور جھگڑا فساد کرانا چاہتے ہیں یہ بھائی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں ایسے میں وشیم بھائی کے دوارہ ان کے دوارہ جان کو جو خب میں ڈال کر کے جو کچھ کام کیا گیا ہے رام جن بھومی کے حقیقت کو آپ کے سامنے لا کر کے ایک فلم کے روپ میں یہ سارا پرشتو کر رہے ہیں فلم ایسی چیز جو تھی روچکتہ ہوتی تو لوگ دیکھتے ہیں تو سارا اتحاس سمجھ میں آئے گا ساری سچائن سمجھ میں آئے گی اور یہ آپ کو بتا دیں ہم ساتھ سیاں وپ مورڈ کے چیئرمین وشیم وریجوی کا بیوادوں سے پرانہ آتا رہا ہے ان کے دوارہ بنای جا رہے ہیں رام جن بھومی جس کا آج ٹریلر لانچ تھا اس افصر پر آر ایسس کے ورشت پرچارک نے کہا کہ جو رام کو نہیں ماننے والے ہیں وہ اس سبھی تیز دوڑی ہیں وہ کسی مذہب کے کیوں نہ ہو ان کی ہم بات بیواد پیدا کر سکتی ہے اس سے جو ہے لگتا ہے کہ وشیم وریجوی آج ایک بار پھر بیوادوں میں آ سکتے ہیں لحنوں سے دلیت صغلا ای ٹی